نمسکار میں ہوں سوشان سنہا آپ کی عدالت کے بعد بات اس شاہین باغ کی جس کو خالی کرانے کو لے کر مسئلہ ویسے عدالت میں ہے لیکن آج وہاں پولیس ہائی الٹ پر ہے اس علاقے میں آج صبح سے دھارہ 144 لگا دی گئی ہے دراصل سی اے این آر سی کے خلاف جاری دھرنے کے ویروض میں کچھ سنگٹھنوں نے آج پردارشن کا اعلان کیا تھا ایسے میں پولیس نے احتیاطا شاہین باغ میں دھارہ 144 لگانے کے ساتھی جوانوں کی موجودگی بڑھا دیئے ساتھی پورے علاقے میں بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی اس علاقے میں داخل نہ ہو سکے اس وقت ہم شاہین باغ علاقے میں ہیں شاہین باغ میں پچھلے لمبے سمیں سے سی اے اے اور این آر سی کے ویروض میں پردارشن چل رہا ہے فیلحال اس پردارشن کے ویروض میں کچھ سنگٹھنوں نے پردارشن کا اعلان کیا تھا پردارشن کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے چلتے پولیس نے اتیاد بڑھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ پورے علاقے میں سرکشہ بڑھا دیئے بیریکیڈنگ کر دیئے اور ساتھ ہی شاہین باغ کا پردارشن جس سڑک پچھل رہا ہے وہاں پر دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی ہے یعنی کہ اب کوئی بھی ویکتی یہاں پر گروپ بنا کر کھڑا نہیں ہو سکتا دھارہ ایک سو چوالیس یہاں پر لاغو کی گئی ہے آپ کو تصویریں دکھا دوں میں سیدھی سامنے کی کہ وہاں پر بھی اسی طریقے سے بیریکیٹنگ کی گئی ہے تمام جو پولیس فورس ہے وہ تینات کر دی گئی ہے دلی پولیس کے جو تمام آلہ دکھاری ہیں وہ اس وقت سپورٹ پر ہے کیونکہ سی اے اے اور این آر سی کا جو ویروہ کر رہے ہیں ان کے ویروہ میں یہاں پر کچھ سنگٹھونوں نے پردارشن کی کال کی تھی فیلحال ابھی تک کوئی پردارشن کاری تو نہیں پہنچا لیکن دلی پولیس نے احتیاط پرتے ہوئے جو پوری سڑک ہے اس کو کارڈن آف کر دیا ہے تمام یہاں پر جوان تینات کر دی گئے ہیں پیرامیٹری کے اور دلی پولیس کے جوان یہاں تینات کر دی گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس پوری سڑک پر دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے کیمرمن راجشور کے ساتھ کمار سونو شاہین باغ میں پولیس کی تیاریوں اور دھارہ ایک سو چوالیس پر ساؤت ایسٹ دیلی کے ڈی سی پی آر پی مینا نے انڈیا ٹی وی سے باتچیت کی آپ کو سنواتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں شاہین باغ علاقے میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے کن کارڈوں سے بڑھا ہے یہ باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ساؤت ایسٹ جلے کے ڈی سی پی ہیں آر پی مینا ساتھ سر یہ اتنی فورس وغیرہ بیرکیٹنگ کارڈن آف پورا علاقہ کیا گیا ہے کیوں کارڈ پچھلے کچھ دنوں سے سوشیل میڈیا پر میسیجز وائرل ہو رہے تھے کہ ایک تاریخ کے دن جو ہے وہ مدنپور خادر میں سب لوگ اکھٹے ہوں گے دس بجے اور پھر یہاں مارچ کریں گے شاہین باغ کی طرف ہندو سینہ نے بھی یہ کال دی تھی اس کے چلتے ہم نے آسپاس کے لوگوں سے وہ باتچیت کی امن کمیٹی کی میٹنگز بلائی آر ڈیو اے ڈیو اے ڈیو اے ڈیو اے کے جو میمبر سے ان سے بات کی آسپاس لوکل لیڈر سے ان سے بات کی گاؤں میں جو ہے لوگوں پہ ہم وہاں گئے اور ان سے بھی بات کی اور سب ہی لوگوں نے پھر ہماری بات مانی لوکل جو ہمارے ایم ایل اے صاحب ہیں ان کی بات مانی مانی ایم پی جی کی بات مانی اور لوگوں نے اپنا جو کوئی پروٹیسٹو کینسل کر دیا لیکن ایتیات کے طور پر کیونکہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا تھا اس لئے ایتیات کے طور پر آج ہم نے جو ہے آرینجمنٹ یہاں پر لگایا ہوا ہے دھارہ 144 وغیرہ بھی لگو کی گئی دھارہ 144 لگی ہوئی ہے آج کے لیے کیونکہ حالات جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے کنٹیزیف نہیں ہیں اس کے چلتے جو ہے سوشل میڈیا پر یہاں پر پروٹیسٹو کرنے کی بات سامنے آ رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے دھارہ 144 بھی اس پورے سڑک پر لاغو کی گئی ہے جہاں پر شاہین باقہ پردشا چل رہا ہے کیمرومن راجشور کے ساتھ کمار سونو انڈیا ٹی وی ڈلی